تو آج آپ کے ساتھ چٹ پٹا اور ٹیسٹی ایک سینوچ بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ بتائیں گے اور اسے آپ بچوں کے ٹیفن کے لیے بھی دے سکتے ہیں خود تو آپ دو تین رکڑ جائیں گے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں تو اس ریسپی میں ہم ایک سوسیج کا استعمال کرنے جو کہ بہت ہی اچھا فلیور بنا کے دیتی ہے تو اسے ہم نے چھوٹا چھوٹا چاپ کر لینے ٹوٹل پانچ بندوں کے لیے سینوچ ریڈی ہونے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم چار انڈوں کو توڑ کے باول میں ایڈ کریں گے اب اس میں سپائسی سے ایڈ کریں گے ون ٹیسپون سالٹ ون ان فور ٹیسپون اوریگانو ہاف ٹیسپون ادرک پاوڈر ہاف ٹیسپون لسن پاوڈر ون ٹیسپون بلیک پاپر پاوڈر ون ان فور ٹیسپون کرش چیلیس اور اسی کے ساتھ تین سے چار ہری مرچی بھی ایڈ کریں گے اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اسے سکپ بھی کروا سکتے ہیں اب اس میں دو میڈیم پیاس چاپ کیے ہوئے ایڈ کریں گے اور ایک بڑا ٹرماتر چاپ کیا ہوا اور اسی کے ساتھ ایک مٹھی جتنا فریش ہیری دھنیا اور جو سوسیج کو ہم نے چاپ کیا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے اور اسی کے اندر ہی ہم چار ٹیسپون آئل کی ایڈ کر دیں گے اور اب ان سب آئٹمز کو ہم اچھے سے پھیٹ لیں گے ایک بار پھیٹنے کے بعد اس میں ہم ہاف ٹیسپون سوکھا دھنیا پاوڈر بھی ایڈ کریں گے اب اسے پکانے کا طریقہ بھی بہت ہی سیمپل ہے تب ایک کو پہلے ہم میڈیم فلیم پہ پری ہیٹ کر لیں گے then اس کے اوپر اپنے سلائسز کو رکھیں گے اور اس میں آپ بریڈ کا جو فرنٹ اور اینڈ والا جو پیس ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک ٹائم پہ آپ چار سلائسز کو ایزیلی ریڈی کر سکتے ہیں سیمپلی سلائسز کو پہلے رکھنا ہے یہ تھوڑے سے گرم ہو جائے اس کے اوپر ہم یہ انڈے کا مکسر ایڈ کریں گے اور انہیں پلٹا دیں گے بریڈ کے ساتھ یہ سوک ہو جاتے ہیں تو ایزیلی پلٹ بھی جاتے ہیں اور ہمیں ایکسٹرا آئل کی ضرورت پی نہیں پڑے گی کیونکہ جو آئل ہم نے انڈوں میں شامل کیا تھا وہ ہی استعمال ہوگا آپ ویسے اس ٹائم فلیور دینے کے لیے بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اسی طرح ون بائی ون ہم سب سلائسز کو پکا لیں گے ٹوٹل دس سلائسز بنیں گے باقی آپ لوگ یہ ویڈیو کی سٹی سے دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا تاکہ آپ کا تھینکس کر سکیں آج کا سپیشل تھینک جاتا ہے ہینا ٹورانٹو سے عثمان انساری لاہور سے مدسر نواب گوجرہ سے ارسلان فیصلہ بات تو جیسے ہی ایک والی سائٹ پک جائے گی اسے ہم اگین پلٹائیں گے اور بریڈ کی بیس کو بھی ہم اچھے سے کرسپی کر لیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت قسم کی ان کی رنگت نکل گیا ہی ہے اور ایک بھی اچھے سے پک چکے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ مزید فلیور بنانے کے لیے ہم اس میں نارمل کیچپ یا چلی ساس میونیز یا باربی کیو ساس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو چیز پسند ہے تو اس میں لازمی ٹرائے کیجئے گا اب ساس والی سلائسز کے اوپر ہم نارمل ایک بلا سلائس رکھ کے اسے کٹ کر لیں گے تو چیک تس آؤٹ گائز اپنا خوبصورت قسم کا ایک سینوچ اس ریڈی ٹو سر تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ٹائم ہوا چاہتا ہے پلٹے لے آؤ یا بچوں کے ٹیفن بھی اور یہ گرما گرم ایک سینوچ لے جاؤ ویڈیو پسند آتی ہے مصر لائک اور شیئر کر دینا اور یہ کھانے کے بعد آپ سب کہو گے سواد آگیاباد شو